اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنڈیا ستنا نا سہی لیکن کانگریس اور بھاجپا کے درمیان ہی اصل مقابلہ نظر آ رہا ہے اب یہ حال ہی میں خود وزیراعظم نارندر مودی بیل ہنگل میں چونہوی ریلی میں شریک ہوئے کل بلغام شہر میں وزیر داخرہ آمی شاہ کے آمد ہو رہی ہے رائے باغ اور بلغام نورت میں آمی چیار ریلیوں کے ساتھ روڈ شو میں بھی حصہ لیں گے کل شام ساڑ چھے بجے ہمی چیار کی ریلی ہوگی ہے ایسا پارٹی کی جانب سے بتائے گا باجپاو پینین پول میں ہارتی نظر آ رہی ہے اس لئے اب بچے کچھ دنوں میں بڑے لیڈروں کے ذریعے کسی طرح ماحول کو بدلنے کی ایک طرح کی کوشش کی جارہے گے اسی طرح سے کل کنڈر فلم سٹار شوراج کمار بلغام گرامین میں کانگریس امیدوار لکشمہ بڑھ کر کی ریلی میں شریک ہو رہے شام چار بجے سوڑے باوی میں عوامی جلاس میں شریک ہوں گے اور پانچ بجے شنڈونی میں روڈ شو میں شرکت کریں گے اسی طرح سات بجے ہونیاد میں روڈ شو کا اتمام ہوگا اسے پہلے بھی یوگی مودی شاہ بار بار کرناٹک میں آ کر عوامی جلاس کے ذریعے کسی طرح کرناٹک بھاجپاک کے ہاتھ سے نہ نکلے اس کی کوشش کرے لیکن اوپینین پول اور انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق کس بار کانگریس کا ہاتھ کافی مضبوط نظر آ رہا ہے خیر اسی کے مدے نظر کل کانگریس کے بڑے لیڑ راہول گاندی بھی برغام دورے پر پہنچ رہے ہیں یمکن مرڈی حلکے میں ستی جار کیونی کے چناوی جلاس میں راہول گاندی شریک ہوں گے یمکن مرڈی میں سوڑ دو بجے چار بجے چکوڑی میں راہول گاندی عوام سے مخاطب ہوں گے ہبلی میں بھی کل سونیا گاندی کے ریالی رکھی گئے ویسے تو یمائین کے امیدوار بہت کم ہے لیکن ان کے لیے بھی ایسا دن وہ ایسی بھی ہبلی تشریف لہ رہے ہیں آخری دو دن کے چلتے ایک طرح کا مقابلہ سیاست پارٹیو میں لگا ہوا ہے اسی مقابلے میں کروڑوں روپے کا خیل بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اکثر لوگ اوٹ نہیں بیچنا کہنے والے ہی اوٹ کی قیمت لگاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے ریالیوں میں تو خانہ پینہ اور کچھ روپے کے بینہ غریب عوام کو گھسیٹ کر لائے جاتا ہے اور یہ سب ہی پارٹیو میں دیکھنے کو ملتا ہے بھلائی وزیر آزم عوام کی بھیڑ دیکھ کر زور زور سے وین دیتے ہو لیکن اکثر و بیشتر عوام کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ وہ اجلاس میں کیوں آیا ہے خیر کچھ لوگوں کا چناؤ ختم ہونے تک ایک طرح سے سیزن لگا ہوا رہے تھا ہے ہم نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوئے کہ کسی ہیرو یا ہیروین کی پیچھے ناچنے والوں کو دیکھتے ہیں جو کورس کہتے ہیں اور انہیں روزانہ کی دیہاڑی پر لائے جاتا ہے اب سیاسی جلاسوں میں بھی اس طرح کے کورس دیکھنے کو ملتا ہے ان کی بھیڑ بھیڑ بھی کرائی سے لائی جاتی ہے پر اب بھیڑ بھی کنفیوز ہو رہی ہے کہ سومہ کس پارٹی کا جھنڈا پکڑ اور شام کو کس پارٹی کا جھنڈا پکڑ کیونکہ اکثر شہری تو یہ بھیڑ رہتی نہیں ہے امومن دے ہاتھوں سے ہی لوگوں کو لائے جاتا ہے کیونکہ شہری سطح پر آپ کو سیاسی پارٹیوں میں دیہاڑی لوگ نہیں ملتے کیونکہ یہاں ویسے بھی پیسے والے لوگ اب زیادہ ہو چکے ہیں اور جو بھی چمچماتی گاڑی لے کر بھیڑ کرتے ہیں وہ اس امید سے گھومتے رہتے ہیں تاکہ امیدوار جیتنے کے بعد کچھ عہدہ ہماری بھی حصے میں آ جائے مطلب یہاں ہر فرد اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے آتا رہتا ہے اور اب تو کسی طرح کی ویچار دھارا مہینے بھی نہیں رکھتی اور جب سے یہ آپریشن کمل ہو رہے ہیں کہ پارٹی ایسے یہاں سے وہاں جانا جیتنے کے بعد یہاں وہاں یمیلے ہوتے رہتے ہیں تو عوام کو بھی اب بھروسہ نہیں رہا کہ یہ لیڈر آگے جا کر جنتایاں عوام کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یقیناً جب ملک آزاد ہوا تو لوگوں میں سیاست کو لے کر ایک طرح سے لیڈروں پر بھروسہ بھا کرتا تھا پر دھیرے دھیرے خادی کے کپڑے پہن کر ایک طرح کی نو ٹنگ کی ہی ان سیاست لیڈروں میں دیکھنے کو ملی اور شاید یہی بات ہے کہ اب سیاست دانوں سے عوام کو کچھ امید بھی نہیں رہی تب ہی تو اکثر آپ عوام میں چرچہ دیکھنے کے سننے کو ملتا رہتا ہے کہ الیکشن کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہے اس لئے جتنا مل سکتا ہے کمالوں کی ذہنیت عام ہو چکے ہیں اب تو جن کا ووٹنگ رائٹ بھی نہیں ہے مطلب جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں وہ بھی روپیوں کے لئے گروہ بنا کر سیاسی لیڈروں کے دروازے پر پائی جاتے ہیں کبھی چناؤں ملکی قسمت ملکی بہتری اور عوامی حقوق دلانے کے لئے حکومتوں کا لائے جاتا تھا اور حکومتیں ناکام ہوتی تھی تو بدل بھی دیا جاتا تھا لیکن حالات اب یہ بن چکے ہیں کہ عوام تو وہی ہیں اور سیاسی لیڈروں کی انکم ہزاروں گناہ بڑھ چکی ہے حالات بدلے لوگ بدلے لوگوں کی سوچ اور فکر بدلی باجپا جو کبھی ایک یا دو سیٹوں پر ہی کامیاب ہوتی تھی اب مکمل طور پر اختدار پر فائز ہو گئی ہے کبھی کانگریز بھی اسی طرح سے اپنا رسوق رکھا کرتی تھی دھیرے دھیرے دھرمزاق پات کی طرف عوام کا جھکا ہونے لگا خیر ایک الگ موضوع ہے جس پر کبھی اور ہم بات کر سکتے ہیں لہٰذا بیلغام میں ستیج جارکیوں کو سمیتی کی حمایت ہاتھ سے ہے ایسا ویڈیو سوشل میڈیا پر ہودہ سدھن ناور کی جانب سے وائرل کیا گیا تھا جسے لے کر کافی چرچہ شہر اور اطراف میں دیکھنے کو مل رہی ہے سمیتی کی جانب سے ستیج جارکیوں کو کسی طرح کی حمایت کا اعلان نہیں کیا گیا ایسا بیان بھی دیا گیا اسی طرح آج بھی مہاراشتھ کے قائد اشوک چوان کو سمیتی کی جانب سے کھاناپور میں کالی جھنڈ دکھائے گی کل بھی بیلغام شہر میں مہاراشتھ کے بزرگ قائد باجپا کے دیویندر فرنویز کو کالی نشان دکھا کر ہے تجاج کیا گیا تھا بیلغام شہر اور اطراف میں سمیتی میں پھر سے جذبہ دیکھا جا رہا ہے عوام کی رائے جنڈ کی کوشش کی تو پتا چلا کہ ہندو توا کو لے کر اگر اب مراثی نوجوان گمراہ نہیں ہوگا اسی رائے دیکھنے کو مل رہے گی شاید آنے والی دنوں میں اگر مراثی عوام سمیتی شوسینہ کا دامن پھر سے تھام لیتی ہے تو وہ اپنا وجود رکھنے میں کامیاب ہو پائیں گے ایسا بھی کہا جا رہا ہے یہ تھی آج کی اور اب تک کی سیاسی تصویر ایکیناً کانگریس کی جانب سے بجرندل پرپابندی کی بات اس وقت کرنا ضروری نہیں تھا کچھ حد تک اس کا بھی اثر ضرور ہوگا ایسا کہا جا رہا ہے جہاں ایک سو تیس ایک سو چالیس کے قریب کانگریس پہنچ رہی تھی اب شاید ریاست میں بیس پچیس سیٹوں پر اس کا اثر ہوگا ایسا بھی بتایا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی حکومت کانگریس ہی بنائی گی مر رائے یہ ہے کہ اگر جیتنے کے بعد بجرندل کا جو کرنا ہے وہ کر سکتے تھے کام کھا تھوڑا نقصان کانگریس کو ہوگا اتنا ضرور ہے کیرلا سٹوری کا بھی اثر نہیں کے برابر دیکھا جا رہا ہے اس فلم کے ذریعے کرناٹک چناؤ کے نتیجوں کو فیر نے کیا امید بھاجپا کو تھی لیکن بھاجپا کو پرپوگنڈا فلم کا بھی پائدہ نظر نہیں آ رہا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کرناٹک کے عوام نے ارادہ بنا ہی لیا ہے کہ اس بار سکتہ تبدیلی بھاجپا موڈی ہندو توا کے لہر بھی گائے ہو چکی ہے بلگام نور سے کل بھلے ہی امیشہ کچھ بھی بیانوازی کریں کانگریس امیدوار راجو سیٹ کی جیت یقینی ہے اسی طرح لکشمی حبارکر کی جیت بھی ہوگی ستیجارکوڑی بھی جیت درج کریں گے کل بلگام جلت سے دس سے زائد کانگریس امیدواروں کی جیت ہوگی ایسا قیاس تو لگایا جا رہا ہے 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 موسیقی 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 موسیقی